جی فائن مینسٹر لاو میں دیتا ہوں سر آپ لوگ سارے ماشاءاللہ موزز عراقین ہیں اس اہوان کے میں اگر ار دن بات سنیں فیدا صاحب ہر دن پانچ منٹ بھی اگر ہر گیک کو دے دونوں تین سو منٹ چاہیے مجھے تو اس لیے ار دن لازمی نہیں ہر ایک نے بولنا دوسرے ساتھیوں کو بھی موقع دیں تشریف رکھیں جی سر لاو مینسٹر صاحب سر ابھی دو بولے اپوزیشن سے ایک کتر سے بھی تجازت ہے فیدا صاحب تشریف رکھیں جی لاو مینسٹر صاحب تینکیو سر تینکیو آجی فیدا محمد صاحب بہت شکریہ آجی فیدا محمد صاحب تینکیو سر غیر سیاسی وضاحت صرف اتنی چھوٹی سی ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے اور جو جانی نقصان ہوا ہے اسے سیاست کا حصہ نہ بنائیں وہ ہمارے برادر دوست ممالک ہیں نہ صرف وفاقی کابینہ نے عراقین پارلیمان نے گریڈ 18 سے اوپر کے سرکاری ملازمین نے پاکستان بھر کے عوام نے اور ہم اشتہار لگانے کے بلکل قائل نہیں ہیں میں آگا صاحب آپ کو پرائیویٹ لی بتاؤں گا اور آپ کو رسید پیش کروں گا کہ آپ کے ملک کے وزیر آزم وزیر خزانہ اور دیگران نے اپنی جیب سے اس میں کیا کانٹریبیوٹ کیا لیکن اس پہ سیاست نہ کریں یہ ہمارے ان دوست ممالک سے دل کے رشتے ہیں باقی ہم آپ اس میں لگے رہتے ہیں ہاں جی جی سر ڈیلی بیسز پہ جا رہے ہیں اور اس پہ پلیس سیاست نہ کریں باقی رہی بات آپ کے سوالوں کی وہ جو ٹیپ والی ہے وہ میں آپ سے بیٹھ کے کروں گا اس میں بہت کچھ ہے ہنریبل سینیٹر جی ادایت صاحب آجی صاحب ٹائم نہیں ہے پلیس دیتے ہیں سر فیدہ صاحب پلیس میربانی کریں تھوڑا سے چیئر کی سنیں سر بس اتنی میری عرض ہے آپ سے دس بس تک گزارش ہے شکریہ جناب چیئرمین صاحب یہ موجودہ جو آجی صاحب ٹائم کا خیال آپ نے رکھنا ہے آپ کی میربانی ہے میرا تو کم از کم پانچ منٹ مجھے ٹائم دے ٹھیک ہے زیادہ میں نہیں گزاروں ٹینکیو جی پانچ منٹ ہو گیا بجٹ ایک سو ستر عرب روپے کی آئے مزید آئے اس کو تو کوئی مطلب ہے کہ ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو وہ کہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور اس کے شکل میں جو عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے وہ میرے خیال میں کسی بھی انسان کے لئے مسلمان طلیب انسان کے لئے یہ اس کا دل دکھتا ہے کہ یہ غریب عوام جو ہے یہ کیا کریں گے جو پہلے سے کافی مشکلات میں وہ ہے تو ابھی مزید یہ بوجھ ڈالا گیا تو اور کیا کریں گے تو میں تو اس کے کوئی مطلب ہے کہ ہم اس کے حمایت نہیں کرتے اور جس طرح لیڈر اپ اپوزیشن نے نشان نہیں کیے کہ ان کے مقابلے میں مہمارے محترم لا منسٹر صاحب نے بات کیے یہ تو جن کے حکومت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے اور چار سال میں اگر وہ اس کے اوپر سوچتے ہیں تو کم از کم آج ان کے اوپے ہم کہہ سکتے تھے اور وہ ان کا بوجھ اس کے اوپر ڈال رہا ہے اس کا ملبہ ادھر ڈال رہا ہے تو میرے خیال میں ایک یہ روایت ختم ہونا چاہیے جو جس کی بھی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور یہ آج کل غلط پالیسیوں کے اور کرپشن کے وجہ سے آج امن مسال کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے جناب چیرمن صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آج بیس کلو کا تیلہ بارہ سو روپے کے بجائے پینتیس سو روپے میں ہماری صوبہ خبر پختنخواہ میں پروخت ہو رہا ہے یہاں آپ کا مجھے پتہ نہیں پنجاب میں کیا ہو کیونکہ آپ یہاں تو ہم تیار روٹک آتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج چاول کا ریٹ چینی کا ریٹ گی کا ریٹ اور اس طرح اور شاہ خردنش کے جتنی بھی مطلب ہے کہ چیزیں ہیں سب کے مہنگے ہو گئے ہیں اور اس کے گزارہ کسی کا نہیں ہوتا جو غریب لوگ ہے اور سب سے بعد بڑا مسئلہ دوائیوں کا ہے جس کا لوگوں کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا دوائی کوئی خرید نہیں سکتا بہت مہنگہ ہوتا جا رہا ہے جناب چیئرمن صاحب آج غریب آدمی کے دل میں مکان بنانے کا تو کوئی وہ جو چوٹا بہت اس کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں مکان بناوں گا وہ بھی اس کے دل سے نکل گیا کیونکہ سریعہ سیمنٹ بجری وغیرے اتنا مہنگہ ہو گیا کہ کوئی غریب آدمی تو چوڑ لیں متوسط لوگ بھی ہے سوچنا بند کرے اور آج میں بجلی کے بل میں جو اضافہ کیا گیا ہے مختلف قسم کے ٹیکسز بسکو پر بھی لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کے جو لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس لوٹ شیڈنگ کو بھی اگر مائلس کرے تو اس کے بعد جو بل آتے ہیں وہ میرے خیال میں کسی غریب آدمی کم از کم میں کہتا ہوں اور متوسط آدمی لوگ جو ہے وہ اداانے کرنے کے قابل نہیں رہے اور ایک طویل لوٹ شیڈنگ کے باوجود جو منسٹر صاحب بھی گئے آ رہے ہیں واپس میں نہیں ان کو ایک کام بھیجا تھا فائننس منسٹر منسٹر صاحب آ جائیں آ گئی ہے ایک کم از کمی ساری کورسے خالے پڑھے تو مارا دل خفا ہوتا ہے کم از کم ایک بندہ تو ہونا چاہیے یہاں پہ تو یہ جو یہ جو غریب آدمی کو جمع کرنا مشکل ہو گیا سوئی گیس کا بل اور اس کے باوجود کبھی سوئی گیس کا لوٹ شیڈنگ ہم نے دی دے کہ آج کل لوٹ شیڈنگ سوئی گیس کا بھی شروع ہو گیا تو جناب چیئرمین صاحب اور سترم ذریبی تو یہ ہے کہ اشراپیا جو چوری کرتا ہے اور جو سرکول ایڈٹ ہوتے ہیں وہ بھی غریب کی بل میں شامل کرتے ہیں اور گیس کے لوٹ شیڈنگ کے باوجود بھی ان سے پورا بل لیا جاتا ہے جناب چیئرمین صاحب میں یہاں پہ میں عرص کروں گا اپنے پیناس منیسٹر صاحبہ بیٹی ہے کہ ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا جس طرح میرے بھائی نے بتا دیا تو ہمارا جو اتنا بڑا کابینہ ہے اس کابینہ کو ہم نے کم کرنا ہوگا اور ہم تو کیا کرتے ہیں کہ مزید ایک دن سے دوسرے دن پہ اور بھی پہنچ کے پہنچ بڑھتی کرتے جا رہے ہیں یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے رہبر تحریک خان عبدالل خان بابا پرمایا کرتے تھے کہ ہر کام کے لئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسے کام کے لئے آدمی دون دیں اس کے لئے ایک آدمی رکھیں مگر ہم کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے لئے کرسی ہم دون دکھائے کہ کرسی اس کو مل جائے تو یہ اس باتوں سے کام نہیں چلے گا جس طرح میرے بھائی نے بتا ہے کہ کم از کم تیس سے زیادہ ایک بندہ بھی نہیں ہونا چاہے خواہ وہ مشہیر کے شکل میں ہو خواہ وہ وزیر کے شکل میں ہو اور خواہ وہ ایڈوائزر کے شکل میں ہو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پورن جو ہے نا اس کو ری سائز کم کر جائے اس کا سائز کم کیا جائے اور یہ جو پڑا بوجھے اگر ایک منسٹر کا ایک ایڈوائزر کا ایک مشہیر کیا کتنا خرچ آتا ہے اس کو گاڑی ملتے ہیں اس کو مکان ملتے ہیں اس کو تیل مفت ہو جاتے ہیں جس طرح آپ بھائی نے کہہ دیا یہ سب کچھ اس کے مطلب ہے کہ مفت ہو جاتے ہیں تو یہ کہاں سے آتے ہیں تو یہ میرے خیال میں تینکیو آج صاحب بہت اچھی سجیشن ٹائم ہے جی پانچ ہو گیا منٹ تو اس طرح خواہ ابھی میں تجویز دیتا ہوں جی میں تجویز دیتا ہوں کیونکہ تجویز کی درگیہ خواہ جو میں یہ کہتا ہوں پہرے تو تینکیو آج صاحب تجویز آگئی جی وہ آپ منسٹر صاحب کو دے دیں وہ نوٹ کر لیں گے میں ایک منٹ جو افسران صاحبان میں یہ ایک تجویز یہ دیتا ہوں کہ جو آپ تک کس سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اگر وزیر خازانہ صاحبہ بیٹی ہے یہ میرے طرف طورت توجہ دے دیں آپ مشور آباد میں کریں تو میرے خال میں یہ ملک بچ سکتا ہے کس سے جو سب افسران صاحبان کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں بیس بیس کنال کے انگریزوں کے زمانے سے اور ایسے جگہوں میں ہے جو کنٹرمنٹ میں ہے بلکل قیمتی جگہوں پہ ہے کروڑوں روپے کے بنگلوں میں ہو رہتے ہیں کروڑوں روپے کے بنگلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ری سائز کیا جائے کمیشنر کے لیے دو کنال کا ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو کے لیے ایک کنال کا اور اس کے نیچے جتنی بھی ہے سب کے لیے دس مر لکھا گھر دکھا جائے اس میں فائدہ کیا ہوگا آج صاحب ہو گیا جی آج صاحب چھے منٹ ہو گئے ہیں بس آپ نے خود مقرر کیا تھا جی سینیٹر ولید اکبال صاحب میں دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو ولید اکبال صاحب آج صاحب ٹائم نہیں ہے آج صاحب تینک یو جی ولید اکبال صاحب سینیٹر ولید اکبال پلیز ولید اکبال صاحب پلیز